اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مٹن افغانی گریوی جو کہ بہت ہی مزیدار ڈیش ہے اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اسے آپ بہت ہی کم وقت میں لنچ اور ڈینر میں بنا کر مہمانوں کو پیش کر سکتے ہیں تو چلیے مٹن افغانی بنانا شروع کرتے ہیں دو کلو بکرے کا گوشت اسے صاف کر کے دھولیا ہے ایک پیاز درمیانے سائز کی بری کٹی ہوئی ایک ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ پریشر ککر میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم مٹن اب اس میں شامل کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ کٹا ہوا پیاز اور ہاف ٹیبل سپون نمک اور اس میں شامل کریں گے دو گلاس پانی اور اس کو بند کر کے آدھا گھنٹہ اس کو پکنے دیں گے اب ہم تیار کریں گے اس کی گریوی سب سے پہلے جگ میں شامل کریں گے بری کٹا ہوا دنیا ایک ٹیٹوری درمیانے سائز کی ایک پیاز کٹی ہوئی وہ شامل کریں گے بیس گرام ادرک بیس سے پچیس جوے لسن کے وہ شامل کریں گے اور پندرہ عدد سبز مرچیں اس میں شامل کریں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب اسے ڈالیں گے ایک بڑے باول میں اب اسی جگ میں شامل کریں گے پانسو گرام دہی اور دو سو گرام بلائی آپ اس کی جگہ فریش کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آدھا گلاس پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے دہی کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اب اسے شامل کریں گے اسی باول میں اب اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ سوکی میتھی ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ گرم سالہ ہاف ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون سرکہ شامل کریں گے اور اب ان تمام مسائلوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آدھا گھنٹا ہو چکا ہے تو مٹن چیک کر لیتے ہیں مٹن ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم نے مزید اسے پانچ سے چھ منٹ تک پکانا ہے اسی طرح تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے وان ٹیبل سپون گھی اور اس کو ایک منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے ایک منٹ ہو چکا ہے مٹن تیار ہے اب ہم اسے چولے سے اتار لیتے ہیں مٹن کو ہم نے پندرہ منٹ تھنڈا کیا ہے اب اس کو شامل کریں گے تیار شدہ گریوی میں اور اچھی طرح سے مسائلے کے اندر اس کو مکس کریں گے چولے پہ ہم نے ایک پین رکھا ہے اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون گھی گھی اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم مٹن کو مسائلے سے نکال کر پین میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے مٹن کو ہم نے پانچ منٹ تک پکایا ہے مٹن تیار ہے اس کو چولے سے اتار لیتے ہیں اور چولے پہ رکھیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ گھی گھی گرم ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے تین عدد چھوٹی لاچی اور تین عدد لاؤن اب اس میں شامل کریں گے جو گریوی ہم نے تیار کی تھی اس کو درمیانی آگ پار پکاتے جائیں گے جب تک کہ یہ گھی نہ چھوڑ دے گریوی پکنا شروع ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی بالا آ رہا ہے اب ہم اس کو ڈھام کر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی تیار ہو چکی ہے اس نے گھی چھوڑ دیا ہے اب اس میں تیار شدہ مٹن شامل کریں گے اب اسے مزید پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن نے گھی چھوڑ دیا ہے پانی بالکل خوشک ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے کٹا ہوا ہرا دنیا کوئلا تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے رکھیں گے کڑاہی میں اور اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا گھی اور ڈھکن بند کر دیں گے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو کوئلے کا دھوما دیا ہے اب دھوما ختم ہو چکا ہے کوئلے کو باہر نکال دیں گے تو چلیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے یہ دوسری تمام کڑاہیوں کو پیچھے چھوڑ دے گی آپ ایک بار اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا تو لیجئے مٹن افغانی گریوی تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی